یہ جتنے دہریے ہیں جتنے ایتھیسٹ ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ملہد ہیں یہ جتنے بھی اسلام پر اترازات کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں حق نہیں ملتا تو حق کی تلاش کے لیے میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں جو ہیں ایک آپ کا قلب اور ایک آپ کا ذہن دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اس طرح سے کام کرنی چاہیے کہ جس طرح کے ایک فطرتی آتمی کی یہ سب بھی چیزیں کام کرتی ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں جو یہ سارا سلسلہ کار سمجھایا اس سلسلے میں خود معرفت دی ہے کہ بندہ اگر میری معرفت لینا چاہتا ہے تو وہ میری معرفت دینے کے لیے میں اسے اتیار ہوں وہ آئے تو صحیح میری راہ پر لیکن بندہ نہیں آتا تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ لذتوں کے اندر گم ہو جانا اور وہ لذتیں میں نے پیشتی دفعہ آپ کو ساری بتائیں قرآن مجید نے کیا اس کو شہوات کا نام دے کر بتایا کہ کس طرح لوگ لذتوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں انہی عورتوں کے اندر انہی بچوں کے اندر مال و دولت اکٹھا کرنے بڑی بڑی گاڑیاں گھر بنانے میں بینک بیلنس جس کے انتیجے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ پھر انہیں میری آخرت والی نعمتوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی نہیں کہ میں نے ان کے لیے آخرت میں کیا نعمتیں جو ہے نا وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں وضاحت کی اب میں آپ کو آج دوسری چیز بتاؤں گا کہ انسان کا جو سب سے اگلا مرحلہ جو آتا ہے نا شہوات سے بھی علج کر اگلا مرحلہ جو اس کا آتا ہے وہ اس کا آتا ہے تاکل کا ذہن کا کہ ذہن اس کا کہاں پہ علجا ہوا ہے اب ذہن کے اندر جو جتنے بھی انسان کے ذہن کے اندر سوال اٹھتے ہیں یا انسان کے ذہن کے اندر شبہات اٹھتے ہیں یا انسان کے ذہن کے اندر وسوسیں اٹھتے ہیں جو اس کو اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے وہ سارے کے سارے یہ ہیں کہ وہ سارے سطح ہی ہوتے ہیں اس کے اوپر انسان نے میند نہیں کی ہوتی نہ اس کے اوپر سے کوئی خاص توجہ کی ہوتی غور اور خوض اصل چیز جو آج آپ کو بیان کرنی ہے کہ ذہن کا علاج تفکر ہے ذہنی جو شبہات ہیں ان کا علاج صرف قرآن مجید نے بتایا کہ تفکر کرنا پڑے گا اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں تدبر کرتے یہ قرآن کے بارے میں بھی اگر پڑتے ہیں تو اس کے ادھر تدبر نہیں کرتے یہ قرآن ان کے لئے ہدایت کے لئے کافی ہوتا مگر یہ وہ عجیب لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ اسے کو کامی نہیں لیتے تو اس کا قرآن کے طریقے استدلال کا اولین مبدہ جو ہے جو پہلی شاہ ہے جو پہلی اینٹ ہے وہ تفکر تاکل کی دعوت دیتا ہے اللہ کہتا کہ اپنی اکل استعمال کر اور اپنی یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے تفکر کر سوچ گہری فکر کے اندر یہی وہ راستہ ہے جو تجھے انسان کو حقیقت شناسی کی طرف لے جائے گا یعنی اصل حقیقت یہ تیرے اوپر کھولے گا یہ تفکر کھولے گا اور یہ تیرا تدبر ہے یہ کھولے گا اگر تو یہ اکل اور بصیرہ سے کام نہیں لے گا تو تجھے کچھ بھی یہاں اس سے نہیں ملنے والا یہ تجھے صاف اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا ایک جگہ پر اللہ پاک قرآن مجید میں اکل سے کام لینے کے بارے میں کہتے ہیں فرماتے ہیں وَفِلْ عَرْضِ آَيَةٌ لِلْمُقِنِينَ اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں معرفت کی نشانیاں ہیں اس زمین کے اندر میں نے اللہ نے فرمایا بہت معرفت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں بہت اگر کوئی بندہ چاہے لیکن یقین کی کیفیت آپ کہتے ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا ایمان حاصل ہو گیا یقین نہیں ملتا اور بڑے بڑے لوگ ہیں ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے یہ قرآن مجید نے شروع میں کہہ دیا ہم یومنون اور ہم یوکنون دونوں قرآن مجید نے شروع میں لگا دیا کہ نہ ایمان نہ ایمان اور اس کے لیے اگر کسی آدمی نے پڑھنا ایمان اور ایمان وہ اس کا بریق فرق اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا کسی زمانے میں بھی پریشان تھا اور میں نے مولانا صاحب سے جا کر کہا کہ یہ ایمان اور ایمان کے اندر کیا ہے تو فیرون کو پوری طرح جو تھا وہ یقین تھا بڑا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا نبی ہے کیونکہ اس کے سامنے اسا جو تھا وہ سام بنا تھا اس کے ہاتھ کے اندر اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمک رہا ہے دس نشانی اللہ تعالی نے اتاری عذاب آئے بار بار پتا اس کو تھا بھی موسیٰ خدا کا نبی ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتا تھا اس بات پر اقرار نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ کہ ہاں میں اس کو اندر دل کہتا تھا کہ یہ نبی ہے خدا کا لیکن وہ کہتا تھا اگر میں اقرار کروں گا تو پھر یہ سارا میرا جاہو جلال یہ منصب یو دے سارے مجھے نبی کے تابعے کرنے پڑ جانے تو نبی کی اقتداغ میں سے بچنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی اور آخری وقت میں جا کر اس نے ایمان کی بات بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ امن تو بے رب موسیٰ و حروق اللہ نے کہا اللہ اب لے کر آیا ایمان یقین تجھے کافی دیر کا تھا تو جانتا تھا بڑی دیر کا اب تو اللہ نے کہا ایمان بھی وہ اس وقت لایا جب موت کے فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا اتنا گہر آئی ایمان میں آپ کو بات بتاؤں فیرون کی میں کہتا ہوں خیر اردی خدا نے اس پر حجت تمام کرنے کے لیے یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ چانک آیا فرشتہ جہان نکالی اور چلا گیا ایک میں یہاں پہ بیٹھا ہوں دور سے مجھے فرشتہ نظر آنا شروع ہو جائے سارے پردے ہٹ جائیں فرشتے چلے آ رہے ہوں بندے کو آتے آتے بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے خیر کر دی اس کے ایمان والی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چانک اس کے دل کو ہاتھ پکڑا حق کیا اور وہ گیا نہیں فرمایا ہم نے دور سے پکڑا اور اپنی فوج دکھائی جنودن لشکر چل پڑے ہمارے اتنے لشکر اس کی طرف آگئے بڑا لمبا اس کو اپنا مظاہرہ کرایا ہے خدا نے اپنی شان کا ملائک آتے ہیں فرمایا فرشتے ہی فرشتے تھے ایک نے گرد بڑا لشکر آیا اس کی جان نکالنے کے لئے پتا چلے اس کو خدا کی خدای کیا ہوتی اور بادشاہی کیا ہوتی دنیا کو کہتا تھا ربکم اللہ آج اس کو پتا لگ جائے بھی ہم کہاں پر کھڑیں تو اللہ پاک نے اس کو دکھایا اور وہ یقین رکھنے کے بعد جب فرشتے دیکھ لئے تب اس میں کامن تو رب موسیٰ تب وہ بولا ہے کہ میں موسیٰ کے رب اور حروم کے رب پر ایمان لے کر آیا اللہ نے کہا اب لے کر آیا اب تو تُو نے دیکھ لئے فرشتے اب تو تجھے سامنے نظر آگئے ساری بات بات ایمان کی یومِ نونہ بلغیب غیب پر ایمان مقتدع ہوتا ہے بندے کے اندر دلائل یقین کہاں سے آتا ہے یقین دلائل کے ذریعے سے آتا ہے اندر خوب دلائل لیتا ہے خوب دلائل دیتا ہے کہ اللہ نے یہ زمین بنائی آسمان بنائے آخر اللہ ہے خدا کارساز ہے زمین سے آسمان چلا رہا ہے یہ اس کے اندر دلائل تھوٹتے ہیں تاکل کے ذریعے سے لیکن ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب یہ پورا حاصل ہو جاتا ہے اسے تاکل کے ذریعے سے پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے زبان کے ذریعے سے بھی وہ کہتا ہے میں نے اکل کے ذریعے سب سمجھ لیا ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب میں ایمان غیب پر لکھ رہا تو اس لیے بے وکوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہمیں نظر آئے یا ہمیں فرشتے نظر آئیں اللہ فرماتا ہے پہلے یقین کی دولت حاصل ہو گئی کہ جو تو اب ایمان کی دولت کے پیچھے پڑ گئے اس لیے ہم مسلمانوں کی بھی بے وکوفی ہے ہم ہر بندے سے یہ تقاضی کرتے ہیں مان لیں مجھے آپ سارے کوئی وجہ ہوگی نا بھی میرے علم کا تقاضی ہے میرے پر آپ دلائل دیں گے اس وجہ سے ان کو عالمان لیں اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہاں پر جو گفتگو کی وہ فل عرضیں اور اس زمین پر آیا تم اتنی میری نشانیاں اور اتنی دلیلیں نشانیاں ترجمہ کر کے بھی نہ کوئی مزا نہیں آتا یقین جانے پھر وہ نشانیاں نشانیاں کیا نشانیاں اللہ کہتا ہے زمین پر اتنی دلیلیں ہیں اتنی دلیلیں ہیں کہ تُو دلیل پوچھنا چاہے آرگومنٹس کرنا چاہے چھوڑ دنیا سے تُو نے کیا آرگومنٹ کرنے یہ چھوڑ دے زمین پر نظر مار ہر طرف تجھے چالہوں طرف تجھے نظر آئے گا وَفِلْ عَرْزِ آیا تم کیا لِلْمَوْقِنِين یہ تیرے تجھے ایک بہت زیادہ یقین دلانے والی ہوں گی دنیا کے اندر جس نے اس کو خلق کیا ہے تو اور اس کے بعد پھر اگلی اللہ پاک نے فرمایا وَفِیْ عَنْفُوسِكُمْ یہ چھوڑ تجھے کہتا ہے نا میں پھر نہیں سکتا زمین پر میں لولہ ہوں میں لنگڑا ہوں میں جا نہیں سکتا گار سے بار وَفِیْ عَنفُوسِ اپنی طرف دے اپنی طرف نظر مار تجھے تیرے اندر ہی ہم نظر آ جائیں گے یہ تاکل سے جب یہ بندہ کام لے گا تو اپنے وجود کے اندر اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے اگر اس میں تدبر اور تفکر کرے تو قرآن کہتا ہے تجھے ضرور اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا افَلَا تُبْسِرُون پھر کیا تم دیکھتے نہیں دونوں طرف اپنے اندر بھی نظر نہیں مارتے تُبْسِرُون بسر کی بات کی نا اب آگئے اصل مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ تفکر کرنے کے لئے اللہ نے تین چیزیں بندے کو تعاف فرمائیں ایک کو فرمائیں اِنَّ سَمَا یہ تیرے کان پہلی بات چیئے تجھے بتائیں یہ ہواوں کی سرسرہت یہ لوگوں کی گفتگویں یہ بزرگوں کے لوگ ورسے یہ سب تجھے جو سنتی ہیں کیا یہ اِنَّ سَمَا یہ تیرا کان والبسر اور یہ تیری آنگ اسی فیصد علوم جو ہے انسان کو اس آنگ کے ذریعے سے دنیا کے اندر نظر آتے ہیں ایک چیز اس کو بتانی پڑنی مشکل ہو جائے گی دنیا کی ساری چیزیں اگر صرف انسان کی آنکھ بند ہوتی نہ صرف اندہ ہو جائے آدمی توبہ 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 اسی فیصد علم سے محروم نہ رنگوں کا پتا نہ چیزوں کی حیعت کا پتا نہ کیفیات کا پتا کسی شیعہ کا پتا نہ چلے بندے کو اکیلا اگر کہان ہو آنکھیں ہوئی نہ تو یہ جن کی نہیں ہے ان سے آپ جا کر پوچھیں ایک وقت میں آپ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو اندازہ ہو یہ لیبریری ہے لیکن اگر ایک اندہ اندر آئے آپ اسے بتائیں لیبریری ہے وہ کہتا ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ اسے بتائیں کتاب وہ کیا ہوتی ہے وہ جو مرشد کے پاس ایک مولی صاحب کے پاس چلا گیا بندہ وہ جا کر مولی صاحب تیندے کہتا ہے مولی صاحب کھیر کھائیں گے کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہتا ہے وہ ہوتی ہے سفید سفید سی کہتا ہے سفید کیسا ہوتا ہے کہتا ہے جیسا کہ بغلا ہوتا ہے کہ بغلا کیسا ہوتا ہے اس نے اپنا ہاتھ ٹیڑا کر کے بتایا کہتا ہے ایسا بغلا ہوتا ہے کہتا ہے نا بھئی ہم ایسی ٹیڑی کھیر نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے نا مطلب اس دیسے معاورہ بن گیا ٹیڑی کھیر کھانا یعنی وہ اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکا بھی یہ مجھے کیا خلال بات کہاں سے چلی تھی وہ مسالے دیتے دیتے ٹیڑی کھیر بن گی ان اکل کے اندوں کا بھی یہ ہے جو اپنی آنکھ کھول کر تفکر نہیں کرتے اس شئے سے انتیجہ نہیں اخذ کرتے یہ لوگ پھر ٹیڑی کھیر میں پاس جاتے ہیں کہاں ہے اللہ دکھاؤ ہمیں اللہ فرشتے دکھاؤ ہمیں اگر نہ ہوا ایس بحث ہمیں پڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے دماغ ان کا ان کو تفکر نہیں ملتا تو اللہ نے فرمایا والبسر دوسری شئے اللہ نے فرمایی کہ اس کے اندر تجھے آنکھ ہم نے اتا فرمائی اس تفکر کے معاون تعاون کر رہا ہے ایک طرف سے سماع تعاون کر رہی ہے ایک طرف سے بسر تعاون کر رہی ہے دو معاون دے دیئے ورنہ دل نہیں سوچ سکتا وہ کچھ جو کچھ ہے آنکھ جو دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں اقبال نے کہا وہ کہتا وہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ لب پر نہیں آ سکتا کیوں وہ سوچ کے اندر چلی گئی تو فرمایا یہاں پر آ کر کے کہ اللہ نے فرمایا والفواد تیسری چیز اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو دل دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا دل دیا اس کو سوچنے کے لیے بھی وہ سوچے تھے فرمایا جب وہ اپنی چیزوں سے شہوا آنکھوں کے ذریعے شہوت کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ دل کے اندر شہوت کی چیزیں چلی جاتی ہیں جب وہ اپنی کانوں کے ذریعے سے بھی شہوت کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے دل کے اندر چلی جاتی ہے وہ پھر بخارات بنتے اندر اندر بخارات جیسے ہنڈیا کے بخارات ہی بنتے اس طرح اندر بخارات بنتے وہ جب بخارات بن جاتے ہیں دونوں چیزوں سے غلط کام لیا تو غلط شاہی تیار ہونی ہنڈیا کے اندر آپ سارے غلط اجزاء ڈال کے اس کے بعد پھر چولا چلا کے یہ کہیں کہ اندر سے صحت مند اجزاء آپ کو مل جائیں یہ نممکن بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں اس لئے اللہ پاک نا انہ سما والبسر والفوادہ کلن الائکہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ایسی کیا ہیں کانا انہم سولا ہم ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ لیں گے کہ تم نے کہاں پر اس کو صرف کر کے آئے تم جو کہتے تھے کہ میرے ذہن کے اندر اتنے الٹے سیرے سوالات اٹھتے ہیں تم نے غور ہی نہیں کیا یہ سوالات کہاں سے اٹھتے ہیں تو یہ اصل کام جو تفکر کا یہ ہے کہ آدمی اپنا کیا چیز اکتیار کرے وہ ان تین چیزوں کے تین ٹول یہ استعمال ہوتے ہیں اور تینوں ٹول پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہاں پر استعمال کر رہے ہیں انسان کا دل کس شہر پر آئیوں نے الجا دیا ہے انسان کی آنکھ کو کہاں الجا دیا ہے اور انسان کے کان کو کہاں پر الجا دیا ہے آپ دیکھ لیں یہ جتنی جدید چیزیں ہیں وہ ان تینوں چیزوں کو خراب کر رہی ہیں دونوں چیزوں کو یا آپ کی آنکھ کو خراب کر رہی ہیں یہ آپ کے دل کو وہ خراب کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی میڈیا اس کے اوپر چلتا ہے وہ آپ کو یہی کام کرتا ہے وہ آپ کی لذتوں میں وہاں پر مخل ہوتا ہے وہ آپ کے سب آپ کے قرآن اس کے اندر پورے انوال ہوتے ہیں تو سارا دن میں کسی کو سیاسی تفسروں سے فرصت نہیں رہ جاتی کسی کو دینی لذتوں سے فرصت نہیں رہ جاتی دینی لذتیں بھی چسکیں ہیں نا ڈاکٹر اسرار کو سن لیا کاشف صاحب کو سن لیا پھر مولانا اسرار کو سن لیا علی مرزا کو سن لیا اتنے چسکیں اپنے آپ کو لگا لیے پھر بعد میں کنفیوز ہو گیا ایک آتا ہے میرے پاس ایک بندے کا فون میں ہے تو اب سننا ہی اس کا بند کر دیا وہ بچارہ اس قدر کنفیوز ہے جب وہ مجھے فون کر کے سناتا ہے نا اپنی داستان وہ ایسی زبرتست قسم کی حیرت ناک بنایا کبھی یہ جو سینے پہ ہاتھ بندے ہوئے نا یہ لگتا ہے بہت بڑا کوئی کفر ہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر آمین پہ وہ اس قدر پریشان مجھے نظر آتا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں اس بندے کے اوپر پہاڑی گر گیا اور اس آمین کے صحیح نہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے سب کو جنم کے اندر جاؤں کر دینا یعنی وہ پھر اس طرح کے مسائل میں لو جائے کیوں اس نے اپنی سمہ اپنا بسر اور اپنا خواد تینوں برباد کر کے رکھ لی جبکہ اس کام کے لیے نہیں تھے اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے مسئولیت کے لیے رکھ لیا پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ ورطا تو نے برطا خوب اس سے کام لیا لیکن لیا اپنی مرزی کا ہماری مرزی کا تو نے اس سے کوئی کام لیا پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور اب اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں ابھی کاش صاحب اس تفکر کے لیے کیا کیا جائے تفکر کے لیے میرے بھائی جو آدمی چاہتا ہے تفکر کرنا اس کو کم زکم اعتقاف کرنا چاہیے جو لڑکے اس چیزوں میں دیریپن میں ایتھیزم کے اندر آگئے ہیں اگر وہ سوچتے ہیں بھی ہم ان کو راہ راز نہیں کھائیں اور ان کے رہنما بن جائے اور ان کے ہم لیڈر بن جائیں تو ان لڑکوں کو چاہیے آئیں پھر جیسے ہم بتائیں گے ویسے پھر خدا ان کو ملے کا راستہ ہم نے ان کو بتانا ہے ویسے ویسے چلنا پڑے گا اگر ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہتا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف بتا دو باقی میں نے لاجلوی تم سے کوئی نہیں کرانا نہ دعائی کھانی نہ میں نے پریز کرنے نہ تمہاری کوئی بات ماننی بس ہمیں بتا دو میں اس سے سوچوں گا کہ کیا ان چیزوں کی ذریعے سے مجھے شفاہ ہو سکتی اللہ سوچنے سے بھی کبھی شمائے ہوئیں بھی ایک آدمی کو نسکہ ڈاکٹر لکھے دے وہ نسکہ کو سامنے رکھے سوچی جائے بھی یہ اس کے اندر یہ استخدوس ہے یہ فلفل سیاہ ہے یہ فلانی شاہ ہے وہ ان کو دیکھ کے بڑے آرام سے دیکھتا رہے گا اور ذانہ اس کا پارٹ کرتا رہے نہ اس کے پڑھنے سے نہ اس کے دیکھنے سے کوئی صورت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس نسکے کا استعمال نہیں کر لیتا تو اس کے لیے سب سے بہترین اگر آپ سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نسلی مسلمانوں سے نکل کے اصلی مسلمان بن جائیں ایک ہی شاہ مراقبائے کر لے علیدگی تبتلو تبتیلہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کا ہو جائیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہو جائیں آپ اور اللہ کا ہونے کے لیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتقاف کریں اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو وقت دیں کہ یار میں اللہ کی تفکر کرنا چاہتا ہوں اور تفکر کے اس طریقے کے اندر آ کر کہ سب سے بہترین وقت تفکر کا جو تحجد کا وقت ہے جو آدمی تحجد کے وقت اٹھتا ہے وہ بہترین تفکر کر سکتا ہے تدبر کر سکتا ہے تاکل کر سکتا ہے جو قرآن مجید میں کا ہے وہ بہت گہرا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات اس میں سے قرآن سے سیلیکٹ کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں سورہ علیہ عمران کی آخری داس آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلیکٹ کی اور اس کی اندر بھی وہ سارے کا سارا تفکر کی آجتے ہیں کوئی اس کے اندر کوئی ایسی شئے نہیں صرف اللہ کی جو بتائی ہوئی قدرت ہے کہ اختلاف اللہ علیہ ونہار اور دن کیسے نکل دے رہا وہ تفکر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کی ہیں اس لیے تفکر کا طریقہ بھی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے اور اس تفکر کے لیے پھر یہ ہوتا ہے اس کے اندر پھر سوچے کہ یہ جو اللہ نے زمین اور آسمان اور کائنات بنائے اللہ پاک نے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان زمین کی ہر چیز میں آسمان کے ہر منظر میں زندگی کے ہر تغیر میں تیسری شئے اپنی زندگی کے اندر جو مشاہدات اور تجربات اس کو آتے ہیں ایک زمین بتائی ایک آسمان بتایا اور پھر تیسری شئے اپنی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ اب زندگی کے ہر تقیر میں فکر انسانی کے لیے معرفت کی اللہ نے فرمایا بہت نشانیاں ہیں اور اس کے اوپر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر بیان فرمایا وَقَعِيَمْ مِنْ آیَاتِن سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا وہاں جا کر پڑھنا ہے اللہ فرماتا ہے وَقَعِيَمْ مِنْ آیَاتِن فِي سَمَوَاتِي وَلَرْز کتنی زمین اور آسمان کے اندر تیرے رب کی معرفت کی دلیلیں ہیں کتنی زمین اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا سوچ تو صحیح کہ زمین اور اس آسمان کے اندر تیرے رب کی پہچان شناکت ملاقات کے لیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے کتنی دلیلیں دے رکھی تو زمین اور آسمان کے اندر چال کر دیکھ لیکن ہوتا کیا ہے یَمُرُّونَ عَلَيْهَا لوگ بڑے آرام سے ان کے اوپر سے غفلہ چھائی ہوتی ہے رام سے گزر جاتا ہے یَمُرُّونَ عَلَيْهَا اللہ فرمایا بس وہ اقبال نے کہا گلزارِ حص و بود کو نہ بیگانہ وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار بھی اقبال نے کہا یہ دنیا جو خدا نے بوٹے لگائے ہوئے نا اس باق کے اندر اس کو بیگانہ وار پاغلوں کی طرح نہ دیکھ بھی آیا دیکھا ادھر مکار لیا یہ سارا مسئلہ انسان کا اسی کسی کا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ گزرے ضرور یہ نہیں فرمایا کہ گزرتے نہیں فرمایا دن رات تجھ کوئی سابقہ پڑتا ہے دن رات تجھے واہ پڑتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ سامنے تیرے درخت آتے ہیں ندیاں آتی ہیں نالے آتے ہیں یا آسمان آتا ہے ستارے آتے ہیں زمین آتی اُڑتے پرندے تیرے سامنے سے گزر جاتے ہیں گائے بینس بیس بکڑی کا تُو دودھ پیتا ہے اور تُو کپڑے پہنتا ہے سارا دل تیرے سامنے ہم دلیلیں دلیلیں دیتے رہتے ہیں کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں نہیں ہوں حق موجود ہے اقبال نے کہا آرہی حیات علم سو بے قدر سو بے خاص فرمایا تُو کچھ نہیں تُو سارا کچھ ہوتا ہے جب آپ تیزی طرف نگاہ ڈالے گا تو تُو خود کہے گا میں نہیں ہوں حق موجود ہے میں کچھ نہیں ہوں میرا اللہ یہاں پر موجود ہے تو فرمایا ہوتا یمرونہ علیہ بہت پھرتے ہیں کہتے ہیں مری چلے گئے ہم نران چلے گئے کائش صاحب جی کاغان چلے گئے ہم بچوں کو سیر کرانے چلے گئے پھر گبئی گئے پھر انگلینڈ گئے پھر میرکہ گئے سیزولینڈ گھوتے پھرتے ہیں گدے اب آپ ان کو کہتے ہیں اب جاتے نہیں امیروں کے بچے دیکھیں دنیا کی تمام تر جتنی سائریں یہ کرتے ہیں ان کے بچے ٹوورز پہ نہیں جاتے ہیں اب عمرہ لیکن سب سے زیادہ بے ایمانی یہ اتیس بھی یہ خدا سے دور بھی یہ کیا وجہ ہے کہ نشانیوں سے گزرتے تو ہیں وَهُمْ أَنْحَ مُورِزُون لیکن اللہ نے فرمایا نظر اٹھا کر بھی ان کے اوپر غور نہیں کرتے فرمایا پھریں گے یمرونہ پھریں گے یہ سارے ہر جگہ پر جا کر پھریں گے اللہ نے فرمایا یہ میں نہیں کہتا فرمایا کہ یہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ سارے پھرتے ہیں تو یہ اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہے پھرو پھرنے کے بعد اگلی شیعتی اس پر نظر ڈھالو اور رک جاؤ اور کچھ دیر کے لیے اس کو دیکھو گلزارِ حصو بودھ نہ بیگانہ وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ فرمایا بار بار اس پر گوھر کر بار بار اس پر گوھر کر یہ قرآن مجید میں میں آگے پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کا بڑی زبردست اگلہ جمعہ انشاءاللہ تیار کر کے کہ یہ اللہ پاک فرمایتا کیا ہے لیکن اللہ فرمایتا ہے افالہ یہ تدبر ان القرآن یہ قرآن ان لوگوں کو دلیل دیتا تو ہے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں نہیں قرآن پاک میں اندر پر تدبر کرتے قرآن کوئی ایسی شائع ہے جو لوگ کہتے ہیں میں قرآن بھی پڑھا لیکن مجھے ہدایت نہیں مل سکی اللہ اکبر اول تو یہ بات آپ سارے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرا اتنا زندگی کا تجربہ ہو گیا گمرہ آدمی اتھیسٹ آدمی دیر یہ میرے بھائیں ہاتھ کے کھیلے یہ بچے کچھ بھی نہیں اللہ کے فضل سے یہ جتنے بھی دعوے شاوے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں جس کے پاس قرآن جیسی نعمت اس کو سارا ہی پتا ہوتا ہے کیا میں نے بیسیوں سے پوچھا آپ نے قرآن مجید پورا پڑا کہتے پڑا جھوٹ سرے سے جھوٹ بولتے ہیں قرآن مجید کبھی بھی نہیں پڑا ہوتا اور میں ان سے اگر اگلا سوال یہ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن مجید پڑا تو کس کا ترجمہ لے کر پڑا جھوٹ موٹ کوئی انہوں کو بتا دیں گے فلانے کا پڑا میں پھر اسے پوچھتا ہوں جو آپ نے فلانے کا ترجمہ پڑا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ترجمہ بلکل ٹھیک ہوا تھا پھر چپ میں کہتے آپ بتاؤ کہاں گئی وہ دلیل نہیں تو اللہ فرماتا یہاں پر یہ قرآن میں دی گئی دلیلیں ان پر یہ کبھی ان پر تذبر نہیں کرتے ان پر تاکل نہیں کرتے لیکن اللہ نے فرمایا ام یا پھر کیا ہے فرمایا نہیں میں تم کو بتاتا ہوں قرآن پر ان کو قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا اللہ ہی بتا رہا ہے اب فرماتا ہے میں نہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ قرآن پر پہلے کہا ہے تذبر کیوں نہیں کرتے پھر اللہ تعالی نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ پڑتے بھی ہوں گے سب کچھ کرتے ہوں گے پر ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں فرمایا آپ ہی تالے لگا لیے انہوں نے بھی سمجھنا نہیں اس کے اندر سے الٹی سی دی باتیں نکال لیں دیکھنا بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہاں سے کیا کام غلط کیا کیا فرمایا جب انسان ان کے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں تو تشخیص کے لیے پھر ان کو چیک کیا جائے تو وہ نکارہ ہو چکا ہوتا ہے وہ علم ان کے کام نہیں آتا تو یہاں پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہر آیت کے شروع میں اللہ تعالی سورت کے شروع میں اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو بڑی مبارک ہے تو مبارک کا کیا مطلب ہے مبارک کا مطلب برکت والی پسند گھر میں آپ رکھ دیں کہ آپ کے ہاتھ میں برکت والی کتاب آگئی ہے اب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں جو نوٹ سے نا وہ ٹرپل ہو جائے ڈبل شاہ کی طرح ڈبل شاہ جیسے ڈبل کر دیتا ہے اس طرح یہ ٹرپل کر دیں جو ہم نے نازل کی مبارک ہوں فرمایا یہ اتنی برکتوں والی ہے برکتیں کیا ہیں فرمایا یہ اپنے اندر سے تجھے وہ نور نکال کر دے گی پھر کیا ہوگا لیتدبرو لیتدبرو کہ پھر تیرے اندر پھر اللہ آجاتے ہی اللہ کی دلیلوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اللہ کی دلیلوں کو سمجھنے کی اللہ نے فرمایا صلاحیت پیدا ہو جائے گی جب تو اس کتاب کو ہاتھ لگائے گا تم جس حرف پر روشن انگلی رکھ دو وہ حرف روشن ہو جائے تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ فرمایا جب تو اس کے جس حرف پر انگلی رکھے گا ادھر انگلی رکھی اسی وقت نور ہو جائے گا ہر طرف سے تجھے یہ جانے نہیں دے گی تیرا دل کہے گا اپنے اندر کے اس کو بیٹھ کے پڑھو بشرت یہ کیا ہے کہ تُو سمجھ بھی میں اس قرآن کے ساتھ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ ایک وکیل کے پاس جائے استادی کے پاس جائے اور آپ کا ذہن ہی پہلے خراب ہو کہ استاد کا ٹیسٹ لینا ہے چیک کرنا ہے تو ٹیسٹ لینا چیک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ وہاں سے برکتیں نہیں ہوتی وہ لوگ بھی جو مرشد کے پاس چیک کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو کچھ نہیں حاصل ہوتا میں گیا تھا مجھے کچھ نہیں ملا وہاں سے مولی صاحب سے کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے بندہ سوچ سمجھ کر جاتا ہے کہ کس طریقے سے کن نیتوں کے ساتھ میں جاؤں گا صبح روزی روٹی کھولنے کے لیے دکانوں کھولنے کے لیے وہاں بھی کوئی سوچ سمجھ کر تم جاتے ہو پاک صاف ہو کے یعنی ہر چیز ان دنیا داروں کو یہی طریقے سے اگر دین سمجھنے کے لیے آپ نے جانا ہے تو آپ کس نیت سے جا رہے ہیں آپ پہلے اپنا مدہ لے کر جائیں دعائی دے گا ایک ڈاکٹر آپ کو دعائی بھی بعض اوقات سچا مرشد بھی ہوتا ہے میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے بعض اوقات بلکل صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے دعائی بھی دیتا ہے تشخیص بھی کرتا ہے ہمارا ایمان اس پر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں یار اس نے کیا کرنا ہے تو وہ دعائی آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ بلکل سچے کے پسے دعائی نہ کھانے کوئی سے تباہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی یہ وہ باب برکت سورہ سوات نکال لی نا اس کی 29 نمبر آیت پڑھنی فرمایا یہ جو باب برکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اس کے اندر اس کی برکت اتنی ہے مبارکن فرمایا تیری زندگی ساری باب برکت ہو جائے گی تجھے جو ذہنی الجنے ہیں وہ دور ہو جائیں گی تیرے دل کو جو روگ لگ گئے وہ دور ہو جائیں گے تیرے اندر اکسنے والے جو طوفان تجھے چین دینے میں دیتے اور ڈپریشن اور تناہ اور سٹریس کا تو شکار ہو گیا تیری بازو پکڑ کے اس قسم کی ڈوز تجھ کو دے گی تھنڈا تھار ہو جائے گا جیسے آپ فریج کھولتے تو جب آپ اسی والے کمرہ اسی والا کمرہ بند باہر چل چلاتی دھوپ اور اخیر ہو جاتی گرمی پسینے آپ کو آئے ہوئے ہیں حال بے حال دروازہ کھولا ایک خوشگوار ہوا کا جنگ کا ساتھ ہی آئے 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 سواد آگیا اندر بیٹھتے دروازہ بند کرتے بند یار ہونے اسی چھ بین دے سکون دے نال اللہ اکبر اور اوپر سے تھنڈا پانی آ جائے اور آئے بھی آپ کی مرضی کی ہے جس کوک چلو پیتے ہیں کوک ہی سئی وہ کوک تمہاری مرضی کی تھنڈی تھار بلکل مزاج کے مطابق آ جائے اوپر سے بستر نرم اے رامدے ہو جائے دس منید کا بھی غلبہ پی اور لیٹ گیا میں کہتا ہوں دندن آدن سونا رب کہتا ہے جس دن کتاب پکڑ لی مبارکن اس کی برکتیں تجھے اسی دن پتہ لگ جائیں گے تجھے لگ پتہ جائے گا تو کہے گا یہ کونسی زندگی کی کتاب تھی مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ کو جسے وقت پوچھا بھی آپ کی موسن کتاب تو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے نا ایک بڑی پیاری کتاب لکھی دیوبند اس کے ندوے کے لوگوں نے انہوں نے لکھی ہماری موسن کتابیں تو ساری دنیا کے انہوں نے جو بڑے بڑے ہندوستان کے عالم سے خات لکھے بھی آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کس کتاب نے بہت زیادہ کردار ادا کیا اچھا ہے آپ زندگی کی طرف آئے آپ اللہ کی طرف آئے تو ہر ایک نے پھر لکھا اپنی اپنی جس وقت گیا سید مودودی معرفت حق کا علم بردار خدا کی دلیلوں کو واضح کرنے والا مفکر اور مرشد یقین جانے چھوڑیں اس کی عملی سیاست کو آپ کہاں جائیں آپ صرف اس کی جو کتاب میں ہیں جو نور جس وقت اس نے پھر لکھا اور اس نے اپنے خط میں لکھا اس نے کہا میں نے دنیا جہان کا فلسفہ پڑھ لیا تھا اور عدب پڑھ لیا تھا ہر شہ سے میں گزر گیا تھا اور اس کے بعد پھر جب میں نے آخیر میں قرآن مجید کو کھولا بھی اس کو بھی تو پڑھ کر دیکھیں تو میں نے سمجھا میرے ہاتھ میں شاک لیڑا گئی ماسٹر کی پھر کہتا ہے میں نے فلسفہ کو تعلیٰ لگایا فلسفہ کھلتا گیا میں نے منطق کو تعلیٰ لگایا وہ کھل گیا سینس کو تعلیٰ لگایا وہ کھل گیا میرے ہاتھ میں قرآن نے چابی دے دیئے اور جو بیس بھی چھتیس کتابیں لکھی ہیں مارکس نے اور اتنی موٹی موٹی کتابیں اس کے سارے معیشہ ٹھیک کرنی مسلمانوں کی اس نے کہا دس منٹ میں قرآن مجید ساری کی ساری معیشہ ٹھیک کر دیتا ہے مسلمانوں کی یہ دو کام کر لو تمہاری معیشہ ٹھیک ہو جائے گی یعنی قرآن کی طرف نہیں آنا ہم نے جو اس کی انتصال میں مارکسزم پھیل گیا جی یہ حفیظ پیر زیادہ لے آو جی فلانا بھی زیادہ یہ تمہاری حکیمہ نے معیشت اپنے نسخے آزمہ دیکھیں علاج تنگی آدم بجوز ایمان ہو نہیں سکتا بندوں کو ایمان دو یہ کوئی لمبی چوڑی سینس نہیں تمہاری معیشت بھی یہ گروت گر گئی شرعہ نمو اوپر چڑ گئی مارکٹ کریش کر گئی فلانا ہو گیا کس نے یہ مارکٹیں بنائی تھی اور کیوں نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مارکٹ کریش کی کیوں نے اسے وقت شرعہ نمو اور اس کا جی ڈی پی ٹی جی ٹی پی ٹی جو بھی الٹے سیدھے نام رکھے کیوں نے اس وقت چڑھا عمر نے وہ ایکانومی پڑی تھی چالیس لاکھ مربع میل نہ اس کے اندر یہ سیندھ سیندھ سارے آگئے تھے عمر اپنے سعودی علم سے باہر نکل کے حکمرانیاں کر رہا تھا شام تک اسے فتح کر لیا مصر ران سب کی ایکانومی کون چلا رہا ہے نبی کا اور اس نے کوئی ایکانومی نہیں پڑی کیا وجہ ہے کہ عمر کو پتا تھا اس کے نبی نے جس شہر سے ایکانومی سیٹ ہوتی ہے وہ نبی دے گیا تھا اس کو اور اس کے ذریعے سے اس نے کر لیا اس لیے اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں یہ جو آیتی سورہ سعاد کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مبارکن بندہ جس وقت اس کتاب کو صحیح امانداری سے بندے کا پتر مانکے نا اس کے اندر جائے گا خلوص کلب سے جائے گا جب وہ جائے گا فرمایا پھر وہاں پر وہ ہماری آیات کو پائے گا اور جب وہ ہماری آیات کو وہاں پر پائے گا تو ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے قرآن خدا کا کلام ہے خدا کا کلام کا مطلب خود خدا ہی گفتگو کر رہے فرمایا ہم خدا ہیں اور ہم گفتگو کرتے ہوئے اس بندے کو خود بتائیں گے ہم کون ہے اور کہاں ہیں کس طرح تجھ کو مل سکتے ہیں عاملہ ہے ہی نہیں کوئی اور اس کو بتائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رہنمائی کرتے ہوئے کہا یہ کتاب ہے جس کسی نے کہا کہ اے پیغمبر آپ آتے ہیں تو حضور اس کو اکیلی اپنے خطبے سنا سنا کے مسلمان کر لیتے ہیں نبی کو بھی ساتھ کردہ کی کتاب پڑھانی لازم تھی یو علم الكتاب وال حکمہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نبی بھی اس طرح نہیں آیا کہ اپنی صحبت میں بٹھا کے اسے گفت و جنید کر کے تو نبی نے اس کو ایمان دے لیے نہیں نبی نے کہا جو میں کہتا ہوں اور جو میرے اوپر نازل ہوا ہے وہ تم سن لو تمہارا دل کرے تو ایمان لیا اس کو سنا سنا کہ قرآن سنا سنا کہ وہ بکر پیدا کر لیا عمر کر لیا عثمان کر لیا علی کر لیا حسن حسین کر لیا اور دیگر صحابہ کرام نبی نے اس کے ساتھ خود مبال کر لیے نبی نے کہا قرآن پڑھ آجا تو میرے ساتھ قرآن سنایا اور کیوں تحجد کے وقت میں فجر کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہہ لیا کہ اس وقت فجر کے وقت قرآن کانا مشہودہ اللہ نے فرمایا اس وقت سو سو کے نیتیں اتر جاتی ہیں شہوتیں ختم ہوئی ہوتی ہیں رات بیویوں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں دل اندر سے پاک جسم تمہارے پاک نہا دو کے نین پوری اب کوئی شیعہ کا غلبہ نہیں رہ گیا جسم چاکو چمن کانا مشہودہ آجاو فجر کی نماز پڑھنے کے لئے پڑھے گا کاری قرآن تو نروہی اور صاف ستری زمین کے اوپر جس وقت اس کے اوپر سچا پانی صاف سترا پڑھے گا بیج اچھا پڑھ جائے گا فرمایا اب اس کے اوپر کھیتی لگا جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ اندر سے کھیتی نکلائے گی تو دیکھے گا قرآن مجید فجر میں پڑھتا ہے فجریں کون پڑھے گا نہ فجر کون پڑھے گا آگیا فجر کا وقت مسلمانوں کی کہاں تداد ہے فجر جس کے لئے قرآن کہتا ہے بھی یہ اگر ہدایت نازل تو ہدایت کا یہ راستہ ہے یہ پرہید ہوں گے یہ علاج ہوں گے شفاہ تجھے اس کے بعد مل جائے گا بندے کہتے ہیں نہیں مرضی کا رسلہ مرضی کا علاج مرضی کا پرہید مرضی کی شہ اور شفاہ کاملہ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا کوئی حصول نہیں جا کر دیکھ لے تجھے دنیا کی دولت کمانے کے لئے بھی کچھ حصولوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا میں جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بے دین ہوں میں نے کہا جھوٹ اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی جھوٹ نہیں آئے جا کر پچک کر لیں وہ کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا میں نے کہا یہ ایک خود دین ہے جو کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا یہ بھی ایک دین ہے دین سے آدمی کبھی جان نہیں چھڑا سکتا دین کچھ کلیے ہیں کچھ قوائد ہیں کچھ قوانین ہیں جس کے اوپر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے وہ دین ہی ہوتا ہے وہ دین اسلام بن جائے دین ہندو بن جائے دین رسائی بن جائے یہودی بن جائے کچھ بن جائے وہ دین ہی ہے اگر وہ کہتا ہے میں سیکولر ہوں یہ بھی ایک دین ہے وہ کہتا ہے میں لبرل ہوں یہ بھی ایک دین ہے یہ ایک ایگناسٹیک ہوں یہ بھی دین ہے وہ کہتا ہے ایتھیس ہوں یہ بھی دین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہر شہد دین بنتی جائے گا ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو من مرضی ہی ایک دین ہے وہ اپنی دین کو کچھ کلیے بنا لیے اس پر اللہ نے فرمایا خیر تجھے کسی کلیے پر تو آنا پڑے گا تو اسی طرح ایک کلیہ ہمارا بھی ہے تجھے اس طرح سے قرآن مجھے پھر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس کے لئے فرمایا ہم پھر اکل والوں کے لئے اس کے اندر ایک ایسی شہ اس کو اطا کر دیتے ہیں اللہ لب کہتے ہیں لب لب کسی بات کا اس کا تیل نکال لینا لوب مغز بادام بھی آگے پہلے اوپر چھلکا چھلکے کے اندر بادام بادام کو نکالا پیسا تو اندر سے نکلا آئل فرمایا پھر ہم اس کے اندر سے لوب لباب پھر ہم اس کے اندر سے ایک شہ دیتے ہیں اس کو شہ وہ لوب ہوتی ہے اس کی اخیر حقیقت ہوتی ہے وہ ہم پھر اس کو اور اس کے اندر نشانیاں نہیں اور اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں اس دنیا کی حقیقتیں ان کے لئے جو اللہ کی دیئے قلوں کے ذریعے سے اس پر تفکر کرتے ہیں مات اس دنیا کی بناوٹ کے اور اس کے پھولوں کے اور عورتوں اور بچوں اور خوبصورت چیزوں کے اس کے فریب میں نہ آ جانا حلقہ تمام دامے خیال اہم ہے ایک خیال ہے تیرا بس پتہ ہی نہیں تجھے اپنے آپ ہی غور کریں جائیں بھی کہاں سے ہم بند بند کر آئے ہیں کدھر کدھر سے ہم نکل کے جا رہے ہیں کیا تھے اور کیا بند گئے اور کیا بند کر ہم نے چلے جانا ہے کل کی وہ صورتیں تھیں اب یاد بھی نہیں رہتی کہ یہی دادے کی صورت تھی یہ مائی کی صورت تھی صورتیں بھول جاتی اخیر سب کچھ ختم اپنے وجود پر نظر کر لے کل کو ننے ننی ہوں اپنی تصویر میں دیکھیں بھی اتنی سی تو انگلیاں تھیں میری یہ بڑی بڑی کیسے ہو گئیں یہ کس طرح آگے بڑھتی گئیں اب ان کو کیا ہو گیا یہ مرجانہ شروع ہو گئیں یہ چڑھا تھا میں بلندی پر اپنے جو اتر گیا اب پہلے گداری کے بال کالے سیاہ اب سفید ہونے کو آگئے اور سفید ہونے کو جڑتے جا رہے بال ختم تو یہ اللہ پاک یہاں پر فرماتا ہے کہ تفکر کرنا پڑے گا اگر تم لوگوں کو اگر تم لوگ اپنے ذہن کی شبہات کو دور کرنا چاہتے ہو وصوصوں کو دور کرنا چاہتے ہو کسی دہریہ کو میری پہچان نہیں ہو رہی کسی اگناؤسٹی کو میری پہچان نہیں ہو رہی بے دین اور لبرل کو مگر میں نہیں ملتا تو یہ میں تم لوگوں کو صرف ایک ہی حال بتاتا ہوں تفکر کرنا پڑے گا اور تفکر کیا ہے کہ جو میں نے زمین اور آسمان اور تیری اپنی ذات کے اندر بنا دیا ہے وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے فرمایا یقین حاصل کرنے کے لیے تجھے یقین حاصل ہوگا یقین تابہ حاصل ہوگا اگر تُو سماں بسر اور افواد اپنے دماغ اپنا دل آنکھ اور کان ان کا صحیح یوٹلائزیشن کرے گا اللہ تعالی ہمیں سماں بسر دونوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرما دے وہ دل اطاف فرمایا جس دل کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی معرفت کو پالیں اور اس کے اندر سے اٹھنے والے جتنے شبہات ہیں کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا اور یہ وہ دوسری چیزیں سے ہمیں نظر کیوں نہیں آتی سب فوالوں کے جابس کے اندر مل جائیں گے اور جو کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا ہمیں ملا دو فلانا کرا دو اللہ کہتا ہے پہلے میرے آنے سے دیکھنے سے پہلے کچھ عداب ہیں ان میں ایک عدب یہ ہے کہ میری کتاب پڑھ کے دیکھ لے پھر تجھے پتا لگ جائے گا میں تجھے نظر آتا ہوں یا نہیں میں کہتا ہوں خدا کا نظر نا نہیں بہت بہتر ہے شکر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا توبہ بادشاہ کو دیکھ کے اس کی نافرمانی کرنی وہ تو تباہی ہو جائے گی شہنشاہ کو جتنا غصہ آ جانا کوئی صاحب نہیں کہ اتنا میرا جاہو جلال اتنے میرے زمین و آسمان یہ میرے فوجی اور افسر پھر بگاوت بندے سے بگاوت ہو جانی تھی کیوں بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے بندے نے ہٹنا نہیں تھا گناہ کرنے سے مزے اس کو آنے تھے ہم پوشہ وادلی دنیا جو میں نے پیسی دوا پڑھی عورتیں بچے مال دولت بندے میں فسل فسل جانا تھا شہنشاہ کے دیکھتے ہوئے جرم ہو شہنشاہ کی بیٹی کو یہ آپ ہاتھ ڈالنے تو بادشاہ پوٹیاں نہ اڑاوا دے گا شکر کریں بھی شہنشاہ کوئی نہیں یہاں پر نظر آتا نہ وہ حض یہاں پر ہمیں کسی جگہ پر دنیا کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے آخرت میں پتہ نہیں وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ معاملہ لیکن پکی بات ہے یہاں پر نظر نہ آنا ہی اس کا درستہ ورنہ یقین جانو توبہ کوئی قبول نہیں ہونی تھی اس سے کہا میں سامنے بیٹھا میرے سامنے جرم ہوئی جا رہے ہیں کیا تم نے میری زمین کے اوپر فساد مچا رکھا ہے زہر الفساد فی البرے والبار زمین اور خشکی اور تاری بچی کاؤں سے جہاں پر تم نے گناہ نہیں کر کر کے ڈیر لگا دیئے کوئی زمین کا حصہ نہیں تم نے رہنے اڑا دو شہنشاہ نے صرف آپ کو توبہ کرنے کے لیے کہ یہ بڑی مدت کے بعد لوٹ کر اگر آنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ چلے بھی بات اب آپ دیکھیں گناہ ہوتا ہی تابعہ جب بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا اللہ نہیں دیکھ رہا بند کمرے میں بھی یہی لگتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا بندہ جتنا مرضی سمجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جب بند ہوتا بند کمرے میں اس کو یہی لگتا ہے کہ نہیں دیکھ رہا یہ آپ اپنے چیک کرنے لٹمس پیپر لگا کے دیکھیں آپ کو پڑا چال جائے گا گناہ کرتے وقت آپ کا زیادہ ایمان نہیں دیکھنے پر ہوگا بھی نہیں دیکھ رہا اس وقت ٹھیک ہے نا سب دروازے بند ہیں کوئی بات نہیں یا وہ آپ کہ وہ نہیں آپ اندر کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اس وقت بھی جو شاید زیادہ ہوگی دونوں کا گراف چیک کرنا ہے کہ اس وقت جو میں بندے سے بات کر کے دھوکہ دے رہا ہوں وہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا تو اس وقت آپ کو زیادہ نہیں سن رہا کی طرف تو وجہ جائے گی یہ ہوتا ہی گناہ تب ہے آنکھ کی خیانت ماری آنکھ وہ کانسا اللہ دیکھ رہا ہے جب آپ دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے تو کس بنا پر کرتے اس بنا پر کرتے ہیں کہ اس بندے کو میرے دل کے ارادوں کی خبر نہیں اس لئے میں نے چکر دے دیا چودی میں اسے ایسا گیڑا دیا ایسا گیڑا دیا سونا اوپر بیٹا سن رہا ہوتا ہے کہتا بیٹا تم نے سوچا اللہ کو دھوکہ دے دیا اللہ 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 تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا وہ تو دیکھ رہا تھا اس لئے دیکھنے اور سننے کے معاملے کے اندر جب تک آپ اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اور دل کو اس پر کامل یقین نہ ہو جائیں تو وسوسہ نہیں ہو سکتا آپ کو کسی صورت میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کا ایمان اس پر ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں تیرے رب کے پاس بہت بہت بڑی سے بڑی نعمتیں تیرے رب کے پاس ہیں بندہ جو ہے اس کو اندر وسوسہ نہیں ہو سکتا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ